اسلام علیکم امید خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں تین چیزیں آپ کو بتانی ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں جن کا جاننا آپ سب کے لئے ضروری ہے اگر آپ گوگل ایڈسنس پہ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس اپروول آپ کو کتنی جلدی ملتا ہے اور کون کون سی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یعنی اگر آپ گوگل ایڈسنس اپروول لینا چاہتے ہیں تو گوگل ایڈسنس کی کن پالیسیز کو فالو کرنا ہوگا تو آپ کو گوگل ایڈسنس اپروول ملے گا دوسرے نمبر پہ آپ کے لئے اس چیز کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے ایک ویب سیٹ بائے کرتے ہیں تو وہ کیا سکرپٹڈ ہونی چاہیے انسکرپٹڈ ہونی چاہیے یا پھر اگر آپ سکرپٹڈ ویب سیٹ لیتے ہیں تو اس پہ کیا لوڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس چیز کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تیسرے نمبر پہ یہ جو ہمارکیٹ میں سکرپٹ آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس سکرپٹ کے ذریعہ اپروول لے سکتے ہیں اتنے گھنٹوں میں آپ کو اپروول ملے گا اس کی کیا حقیقت ہے یہ تین چیزیں میں نے آج آپ کو بتانی ہے لائف پروف کے ساتھ اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویب سیٹ دکھاتا ہوں یہ ویب سیٹ ان سات آٹھ ویب سیٹس میں سے ہے جو آج گوگل ایڈسن سے اپروو ہوئی ہیں تو اس کے لیے چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور سب سے پہلے اس کی میل کو لوگن کرتے ہیں میل کو لوگن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے گھنٹے پہلے یہ والی ویب سیٹ اپروو ہوئی ہے اور یہ کیسے ہوئی ہے کتنی بار ریجیکٹ ہوئی ہے یہ کمپلی ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کروم آپ کے سامنے اپن ہے اور یہاں میں جی میل کے اوپر کلک کر کے تو میل کو اپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہ والی ویب سیٹ کس ٹائم اپروو ہوئی ہے تو سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں your site is now ready تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویب سیٹ کس ٹائم اپروو ہوئی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ گھنٹے پہلے یہ اپروو ہوئی ہے اوپر آپ ڈیٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں گیار آگست ہے آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں اسی میلی کو پر جاتا ہوں اور یہاں پہ گوگل ایڈسنس سرچ کر لیتا ہوں گوگل ایڈسنس سرچ کرنے کے بعد میں اپن کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پہ دکھا سکوں کہ یہ ویب سائٹ ریڈی لکھا ہوا شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہاں جی میں نے گوگل ایڈسنس سرچ کیا ہے اس کے پر کلک کر کے یہاں میں سائنین پر کلک کرتا ہوں تاکہ لائف پروف آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ویب سائٹ صرف میل کے اندر ایکٹیو یا ریڈی شو نہیں ہو رہی بلکہ ایڈسنس کے اندر بھی شو ہو رہی ہے تو یہاں ایڈسنس ہمارا اوپن ہو چکا ہے اور یہاں جی میں سائٹس کے ٹیپ پہ کلک کرتا ہوں سائٹس کے ٹیپ پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سائٹس جو انہیں شو ہو رہی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ اپلائی کی ہوئی ابھی تک اپروف نہیں ہوئی دوسرے نمبر پہ وہ ویب سائٹ ہے جو آج اپروف ہوئی ہے اور تیسرے نمبر پہ ہائی لنک کی آئی ڈی کا لنک ہے جس کے ذریعے اس کے ڈیشورڈ کو ایکٹیو کیا گیا تھا اب یہاں جی میں لکے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ فرس ٹائم کب ریجکٹ ہوئی ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یور سائٹ اس ریڈی یعنی یہ مطلب جب ڈیشورڈ ایکٹیو ہوا تھا اس دن کی یہ میل آئی ہوئی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سترہ جون کو جو انہیں اس کا ڈیشورڈ ایکٹیو کیا تھا میں نے ہائی لنک سے یہاں پہ سکرول اپ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ کب ریجکٹ ہوئی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سات دن پہلے یہ ویب سائٹ ریجکٹ ہوئی ہے میں نے اس کو اگین اپلائی کیا تو یہ اپروف ہوئی یعنی سات دن کے بعد آج اپروف ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ گوگل ایڈسنس پہ جب آپ ویب سائٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی خاص مدد نہیں ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اپروفل ملے گا تالیس گھنٹوں کے اندر ملے گا یا سات دن کے اندر ملے گا یہ گوگل کے اپنی مرضی ہے وہ کسی ٹائم بھی آپ کو اپروفل دے سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو گوگل ایڈسنس کے اپروفل کے لیے اپلائی کی گئی ہے وہ گوگل ایڈسنس کی جو پلیسیز ہیں ان کے مطابق ہو یہاں پہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یوٹیوب کی مونٹیزیشن کی بات کی جائے تو اس میں گوگل نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ چار ہزار گھنٹہ واضح ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر ہوں تو یوٹیوب چینل مونٹیز ہو جاتا ہے لیکن اگر ویب سائٹ کی بات کی جائے تو گوگل نے کبھی بھی یہ واضح طور پر نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو یہ ویب سائٹ اپروف ہو جاتی ہے اب جو لوگ ویب سائٹ اپروف کرواتے ہیں ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اپنا میتھڈ ہوتا ہے اپنی ٹرک ہوتی ہے جو کہ وہ فری آف کوسٹ کسی کو نہیں دیتا اور اگر اس کے برقس دیکھا جائے کہ وہ اگر اپنا میتھڈ یا اپنی ٹرک کسی کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے تو جب وہ ایک ہی میتھڈ سے اپنی ویب سائٹ کو اپلائے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپروف ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب اسی میتھڈ سے کئی لوگ اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا بھی اپروف نہیں ہوتا اس لیے بھی لوگ ڈر کے اپنے میتھڈ نہیں دیتے دوسری اہم بات جس کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ لوڈنگ کے لیے سکرپٹ والی ویب سائٹ لینی چاہیے یا پھر اورگینک لینی چاہیے تو میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتاؤں گا کہ بھئی جو سکرپٹ والی ویب سائٹ ہوتی ہے وہ بھی گوگل ایڈسنس اپروف ہوتی ہے اور اورگینکلی جو ہوتی وہ بھی گوگل ایڈسنس اپروف ہوتی ہے میری نزدیک ان دونوں سائٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اب لوگ سکرپٹ والی ویب سائٹ لیتے ہیں اور فوری لوڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کے ایڈسنس کلوز ہو جاتے ہیں اب ایڈسنس کلوز ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سکرپٹ والی ویب سائٹ سے اپروف ملتا ہے تو سکرپٹ کے جو آرٹیکل ہوتے ہیں لنک ہوتے ہیں وہ سرچ کنسول میں انڈیکس ہوتے ہیں لوگ سکرپٹ اپروف ویب سائٹ لیتے ہیں اور فوراں اس پر ورڈپیس انسٹال کرتے ہیں اور ہائی سی پی سی آرٹیکل لگانے کے بعد فوراں لوڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ان کے ایڈسنس کلوز ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ جب ان کے آرٹیکل اوپر لون والے لگے ہوتے ہیں ہائی سی پی سی والے لگے ہوتے ہیں اور ان کے وہ آرٹیکل انڈیکس نہیں ہوتے جو آرٹیکل انڈیکس ہوتے ہیں جو لنک انڈیکس ہوتے ہیں وہ سکرپٹ کے ہوتے ہیں تو وہ اسی ٹیم گوگل نے کلوز کر دینا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو گوگل کے اندر انڈیکس نہیں اور جو انڈیکس ہیں وہ ویب سائٹ پر موجود نہیں تو جب یہ سچویشن بنتی ہے تو گوگل فوراں ایڈسنس کلوز کر دیتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سکرپٹ والی ویب سائٹ لیتے ہیں تو اس پر ورڈ پیس انسٹال کریں آرٹیکلز لگائیں پرانی انڈیکسنگ ساری ختم کریں سرچ کنسول سے نئے جو آرٹیکل لگائیں ان کو کمپلیٹ انڈیکس کریں دن اس پر آپ ورکنگ سٹارٹ کریں جب تھوڑی ٹریفک آنے لگ جائے اگر اس کے اوپر کوئی کم اس کم سو دو سو تین سو یا پانچ سو ہزار تک ٹریفک آ جاتی ہے تو پھر تو آپ کا میتھڈ سیف انڈ سکیور ہے لیکن ہے اس کے اوپر ٹریفک ہی نہیں ہے بس آپ پروکسی وغیرہ سیدھر ادھر سے ٹریفک دے کے سوشل ٹریفک دے کے لوڈنگ کرتے ہیں تو ایڈسنس کلوز ہو نہیں ہونے کیونکہ آپ کے آرٹیکل انڈیکس نہیں ہے آپ کی اوریانک ٹریفک ساتھ آ نہیں رہی تو پھر تو ایڈسنس کلوز ہونے بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر سکرپٹ والی ویبسٹ لیتے ہیں تو وہ کچھ دن کے بعد اس کا ایڈسنس کلوز ہو جاتا ہے تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا اب اس کا لائف پروف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے دسمبر دوزار تیس میں ایک ویبسٹ کو سکرپٹ کے ذریعہ پروف کیا اس کے بعد میں نے اس کو ایک نئی کنٹنٹ کے ساتھ چینج کر دیا دسمبر دوزار تیس کے بعد ابھی تک یعنی اگست چل رہا ہے دوزار چوبیس کا ابھی تک وہ ویبسٹ چل رہی ہے اب میں آپ کو اس کا لائف پروف دکھاتا ہوں وہ جس ڈیٹ کو اپروف ہوئی ہے اور ابھی تک وہ لائف ہے میں آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کرتا ہوں یہاں میں میل کا ایکن پر کلک کرتا ہوں اور سب سے پہلے والی جو میل ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں میں اس میل کے اندر گوگل ایڈسنس جو ہے نا اس کو لوگن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہ جو ویبسٹ ہے یہ کس ڈیٹ کو اپروف ہوئی ہے یعنی سب سے پہلے میں آپ کو ویبسٹ دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈسنس کا ڈیشورڈ اوپن ہو گیا اور یہاں سائٹس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور سائٹس میں آکے آپ کو دکھاتا ہوں کونسی سائٹ ریڈی ہے تو یہ ویبسٹ سوشل خلیل ڈاٹ کم ریڈی ہے اب میں اس کو نیو ٹیم اوپن کر لیتا ہوں یہ جو ویبسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے یہ وہ ویبسٹ ہے جس کا کنٹنٹ میں نے بعد میں چینج کیا تھا یعنی اس ویبسٹ کے اس کنٹنٹ پر اپروفل نہیں ملا تھا اس کا اپروفل میں نے سکرپٹ کے اوپر لیا تھا اور سکرپٹ کے اوپر لینے کے بعد میں نے اس کنٹنٹ کے ساتھ اس کو چینج کر دیا تھا اب یہ جو ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہ کمپلیٹ دراز کی طرح ورک کرتی ہے اس طرح اس کے اوپر آپ سیلر اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں پرڈکٹ لگا سکتے ہیں اور اس کی سیلر ایپ ہے اور کسٹمر ایپ ہے یعنی سارا اسی طرح سے یہ ورک کرتی ہے تو مقصد یہ بتانا نہیں ہے مقصد یہ بتانا ہے کہ اس کنٹینٹ کے اوپر اگر میں اپلائے کرتا تو اس کا اپروول نہیں ملنا تھا میں نے سکرپٹ کے اوپر اپروول لیا اس کے بعد اس کنٹینٹ کے ساتھ چینج کر دیا تو اس ویب سیٹ کے کسی بھی ایک دو پرڈکٹ کے اوپر کلک کر کے میں آپ کو ایڈ بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر ایڈسنس کے ایڈ چل رہے ہیں تو یہاں میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا اب یہ پرڈکٹ جو ہے وہ ایک نیو ٹیم میں اوپن ہو رہی ہے تو جیسے یہ اوپن ہوگی اس کی اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سپیس بن جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈر میں اس کی جو انہیں ایک سپیس بن گئی ہے اب یہاں میں تھوڑا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو آپ رائٹ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں ایڈ آرہا ہے اس طرح یہ ایک نیچے بھی سپیس بن چکی ہے اب اس کے ایڈ لوڈ ہونے میں اس لئے ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ٹریفک نہیں ہے اس کے پر صرف ابھی ورکنگ ہو رہی ہے ابھی اس کی ایڈوٹائز سٹارٹ نہیں ہوئی جب اس کی ایڈوٹائزمنٹ سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کے اوپر آپ بھی اپنا سیلر اکاؤنٹ بنا کے دراز کی طرح ورک کر سکیں گے یعنی کہ سوشل خلیل ڈاؤٹ کوم یہ ویب سٹ ریڈی ہو چکی ہے جس ابھی اس کی ایپ پر ورکنگ ہو رہی ہے جیسی ایپ سے اس کی کمپلیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ایڈوٹائزمنٹ اس کی کریں گے اور پھر یہ مارکیٹ میں آئیں گی پھر کوئی بھی بندہ اس کے اوپر ویڈ آوٹ اینی ٹیکس جو ہے نا اب اس کے اوپر کوئی بھی چیز سیل کر سکے گا اب یہاں پر میں اسی ایڈسنس کی میل کو لوگن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو میل وہ دکھا سکوں جس میں یہ ویب سائٹ کے اپروو ہونے کا نوٹفکیشن آیا تھا یعنی آپ وہ ڈیٹ وغیرہ بھی دیکھ سکیں تو اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے میل کو اپن کیا ہے جیسے یہ میل اپن ہوگی تو میں سکرول ڈاؤن کر کے آپ اس میل پر لے کے جاؤں گا جس میں اس کے اپرووڑ دن کا میسج آیا تھا یہاں سے میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ میں نے تجربے کیے تھے وہ سائٹس بھی ادھر ریجیکٹ ہوئی پڑی ہیں اور یہاں میں سکرول ڈاؤن کرتے جاتا ہوں اور یہ سنیپ چیٹ کے کچھ میسج بھی کر آئے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے جی یہ دیکھیں گوڈ نیوز سوشلکریل ڈاؤن کوم از ریڈی اور اوپر آپ ڈیٹ بھی دیکھیں میں سکرول اپ کرتا ہوں ڈیٹ اوپر دیکھیں چار دسمبر دوزار تیس کو یہ ویب سائٹ گوگل ایڈسن سے اپروو ہوئی تھی اور آج آپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں بارہن اگست دوزار چوبیس ہو چکا ہے اور یہ ویب سائٹ سکرپٹ کے ذریعہ اپروو کروائی تھی میں نے اور اس کے بعد میں نے اس کنٹنٹ کے ساتھ اس کو چینج کر دیا اور ابھی تک آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح چل رہی ہے یہ ڈیسیبل نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ سکرپٹ والی جو ویب سیٹ وہ ڈیسیبل ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی وہ ان کے اپنی گلتی کے وجہ سے ہوتی ہے میں جس طرح سے آپ کے سامنے کمپلیٹ اپنی پرسنل چیزیں بھی شو کروا رہا ہوں اور اپنی سائٹس ایڈسنس بگرہ بھی شو کروا رہا ہوں یا پھر آپ گائیڈ مردو چینل پر مزید ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا کنٹنٹ کوئی اور چینل والا نہیں بناتا ہوگا جو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہو بے شک ہفتے کے بعد ایک ویڈیو آجائے لیکن ایسی ویڈیو ہو جس کو دیکھنے کے بعد بندہ پورے جو اینا چیز سمجھ بھی سکے اور اس کے مطابق اپلائے کریں آپ تمام احباب سے میری ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے اپنی پرسنل چیزیں شو کروائی ہیں آپ نے ان کا میس یوز ہرگز نہیں کرنا یہ جسٹ سمجھانے کے لیے تھیں تاکہ آپ کو لائف پروف دکھاؤں اور سمجھا سکوں اس ویڈیو میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو لائف پروف کے ساتھ کمپلیٹ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا سمجھانے کا انداز اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو گائیڈ میردو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں